کہ موگر رائی پوتوں کی پہلی شادی کب ہوئی تھی موگر بابر کے ٹائم آئے تھے اور بابر نے بھارت آتے ہی سب سے پہلے بیٹی اپنی رائی پوتوں کو دی تو بھائیوں میں اتحاس بتانے جا رہا ہوں مہاراجہ دیراج دھرم چند چپ جو آج کی بیمبر یاستہ دا جس کو پیوکے کہتے ہیں لیکن ہم اس کو بیسٹ جمہو کہتے ہیں جمہو سے آگے ہے وہ آج پیوکے میں ہے وہاں پر آج بھی چپ رائی بودباد ہیں تو وہاں پر بابا درم چند چپ راجہ درم چند چپ کا رائی تھا وہ راجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صوفی بجورگ بھی تھے وہ لوگوں کا علاج بھی کرتے تھے اس وقت بابر بہت بیمار چاہ رہا تھا دلی میں تو ان کو خبر ملی کی ایک بابا ہے جو ان کا علاج کر سکتا ہے تو انہوں نے ان سے درخواست کی جس کی درخواست کے بناتے پر وہ بابر کو ٹھیک کرنے کے لیے دلی میں مرتے ہوئے بابر کو انہوں نے بچا لیا بابر ان سے اتنا پربابت ہوا کہ بدلے میں اس نے اپنی بیٹی اس کو دے دی بابر کی بیٹی کی شادی سب سے پہلے رائی پوت راجہ درم چند چپ سے ہوئی تھی کہیں بھی جا کر سرچ کر لو جے ہی نہیں اس نے اس کو کندار افغانستان کا بجیر بھی بنا دیا وہ افغانستان کا بجیر بن گیا اور ہیمانجو جو تھا ہیمانجو کی بتیجی اور افغانستان کا جو سانہ پتی تھا اس کی بیٹی کی شادی بھی اس نے ان کے ساتھ کر دی لیکن رائی پوتوں میں شادیاں جو دوسروں کے ساتھ کی جاتی ہے وہ رکھیلیں رکھی جاتی تھی ان کو چودہ جاتا تھا مجھے لیے جاتے تھے اور مجھے لیے انہوں نے بہت سارے اور ایک بار وہ مجھا لے کر دلی سے آ کر بیمبر آگے بیمبر ان کی جو رائی پوتھ رانی تھی ٹھکیال ٹھکیال رائی پوتھ آج بھی بیوکے میں رہتے ہیں وہ سب ہی مسلم ٹھکیال رائی پوتھ بن گئے ہیں لیکن آج بھی رہتے ہیں اور بارت کے بھی اور جوری پنشو والی سائیڈ رہتے ہیں تو اس وقت تو وہ شتری ہی تھے شاتر درم میں ہی تھے ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ تھکیال رائی پوت رانی سے ہوئی تھی کیونکہ بیمبر بھی پہلے تھکیالوں کا تھا تھکیالوں نے دہیج کے روپ میں چبوں کو دیا تھا جو کانگڑا سے آئے تھے تو بھائیوں ان کی جو شادی ہوئی تھی وہ تھکیال رانی سے شادی ہوئی تھی وہ تھکیال رانی سے بہت پیار کرتے تھے تو وہ انہوں نے فینسلہ کیا کہ میں دلی نہیں جاؤں گا میں اپنی رانی کے پاس ہی رہوں گا رائی پتانی کے پاس ہی رہوں گا اس نے یہ فیصلہ کر لیا جب وہ دلی سے باپس آ رہے تھے تو راستے میں ہی ان کی لڑائی کندار کے سینہ پتی جو تھا ان کے ساتھ ہو گئی ان کے ساتھ ایسی لڑائی ہوئی ان کی کہتے ہیں کہ انہوں نے مرتے مرتے بھی پیشے سے دوکھا کھایا ان کا گردن کٹ گئی انہوں نے مرتے مرتے بھی اس کا کنداری سینہ کو بھی مار دیا انہوں نے اس کا درڑ الگ سے کر دیا دونوں کی لڑائی ہوئی دونوں مارے گئے اور آج بھی بابا درمچند چب کی جو مجار ہے ان کے بہاں پڑی ہوئی ہے اور کہتے ہیں کہ جب وہ جب اس کی رانی کو پتا جلا رانی بہت روئی بہت زیادہ روئی اور اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی جو تھکیالی رانی تھی اور تھکیالی رانی کے جو بیٹا جنم ہوا اس کے دو بیٹے ہوئے ایک جو بن گیا تھا اس نے بپرجہ کی رکشہ کے لیے اس نے مسلم درمہ پناہ لیا تھا اور اس کے جتنے بھی بیٹے ہوئے آج کے وہ مہاراجہ بنے آگے اور آج بھی وہاں پر بمبر میں وہ رہتی ہیں اور جو شطریہ تھے وہ 1947 کے بٹوارے میں وہاں سے اڑھ کر جمہو کشمیر پنجاب کی طرف آگے تو بھائیوں آج بھی ان کے بہاں رہتے ہیں وہاں ان کی مجار بنی ہوئی ہے اور جو مسلم چبر آج بودھا وہ مجار کے روح میں ان کو پوچھتے ہیں اور جو شطریہ درم بالے ہیں وہ ان کا مندر بنائے ہوئے جمہو کشمیر میں ان کو پوچھتے ہیں تو جے شادی تھی پہلی جمہو کشمیر پوچھتے ہیں